اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے فیول سیل فیول سیل کے بارے میں ہم سٹیڈی کریں گے کہ فیول سیل کس کو کہا جاتا ہے فیول سیل کی کنسٹرکشن کیا ہے ورکنگ کیا ہے اور ساتھی ہم اس کے کچھ ایڈوانٹیج بھی سٹیڈی کریں گے تو فیول سیل ہم کس سیل کو کہتے ہیں فیول سیل ایک ایسا سیل ہمارے پاس ہے جس میں گیشیس فیولز کو ہم الیکٹیکل انرجی میں چینج کرتے ہیں مطلب یہاں پر جو ہمارے پاس ایک لحاظ سے کیمیکل انرجی ہے جو الیکٹیکل انرجی میں چینج ہوگی تو کیمیکل انرجی گیشیس کی فارم میں ہوگی تو گیشیس انرجی جو ہے وہ اگر الیکٹیکل انرجی میں چینج ہو رہی ہے تو اس طرح کے سیل کو ہم فیول سیل کہتے ہیں تو فیول سیل کی سب سے پہلے ہم دیفنیشن سٹیڈی کریں گے کہ ہمارے پاس فیول سیل کی دیفنیشن کیا ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی گیلواننگ سیل ہوگا کیونکہ کیمیکل انرجی جو ہے وہ الیکٹیکل انرجی میں چینج ہو رہی ہے اور اس میں جو کیمیکل یوز ہو رہا ہے وہ گیشیس فیول یوز ہو رہا ہے جو کہ الیکٹیکل انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے اس لحاظ سے ہمارے پاس گیلواننگ سیل ایک ایسا سیل ہوگا جو کہ آپ کے پاس گیشیس فیول کو الیکٹیکل انرجی میں چینج کر رہا ہوگا تو اس گیلواننگ سیل کو ہم فیول سیل کہتے ہیں تو یہاں پر جو گیشیس ہمارے پاس ہیں تو وہ کس طرح کا رییکشن کریں گی جس کی وجہ سے الیکٹیکل انرجی پیڈیوس ہوگی تو گیسیز ہمارے پاس بھی جو ان کے درمیان جو رییکشن ہوگا تو وہ بھی ایک ریڈاکس رییکشن ہوگا جس کو ہم ایکسپلینیشن کے اندر سٹیڈی کریں گے کہ ریڈاکس رییکشن ہوگا ان میں سے ہمارے پاس دو گیسیز ہمارے پاس جو ہوں گی ان میں سے ایک گیس الیکٹرون لوس کرے گی تو دوسری گیس جو ہے وہ الیکٹرون کو گین کرے گی جس کی وجہ سے ہمارے پاس الیکٹریکل انرجی پرڈیوز ہوگی اور اس لحاظ سے ہم جو فیول سیل ہے اس میں زیادہ تر جو ہم گیسز یوز کرتے ہیں وہ ہائٹروجن گیس اور آکسیجن گیس کو یوز کیا جاتا ہے اور ہائٹروجن گیس اور آکسیجن گیس آپس میں ریڈاکس رییکشن کرتے ہوئے وارٹر پرڈیوز کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ الیکٹریکل انرجی بھی پرڈیوز ہوگی یعنی کہ وارٹر اور جو کی جو فارمیشن ہے وہ ہائٹروجن اور آکسیجن گیس کی مدد سے ہو رہی ہے لیکن وہاں پر ہمارے پاس ایک کیمیکل رییکشن بھی ہو رہا ہے اور اس کیمیکل رییکشن کی نتیجے میں جو الیکٹرونز ہیں وہ آپ کے پاس آٹ آف دا سرکیٹ جو ہے انر سرکیٹ وہ موو کریں گے اور موو کرتے ہوئے الیکٹریکل انرجی کو پرڈیوز کریں گے تو ہمارے پاس جو فیول سیل ہے اس میں آپ کے پاس جو گیسز ہم یوز کریں گے وہ ہائٹروجن گیس اور آکسیجن گیس ہمارے پاس موجود ہوگی ان کے رییکشن سے ہی الیکٹریکل انرجی پرڈیوز ہوگی اور اسی رییکشن کو ہی ہم ریڈاکس رییکشن آپ کے پاس کہتے ہیں پھر فردہ ہم آگے آپ کے پاس اس کی کنسٹرکشن کی طرف تو ہمارے پاس کنسٹرکشن ہم اس کی سٹارٹ کریں گے فیول سیل کی تو کنسٹرکشن میں ہمارے پاس جو ہے اس کی آپ کے پاس ڈائیگرام کچھ یوں ہمارے پاس ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس چیزوں کو منشن کیا گیا ہے کہ کون سی چیز کس کو ریپریزن کر رہی ہے دو الیکٹرود ہیں ایک یہ الیکٹرود ہمارے پاس ہے جو کہ پلانٹینیوم سے ملکہ بنا ہوا ہے اور پلانٹینیوم ایک اینورٹ میٹل ہے اس لیے یہاں پر یہ ایز ایک انڈیکٹر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایز ایک ایٹرلس کے طور پر یوز ہو رہی ہے اور یہ آپ کے پاس پورس ہوتی ہے اور اس پورس کو فیل کرنے کے لیے اندر ہم اس میں کارمن کو فیل کر دیتے ہیں نیکس سائٹ پر ہمارے پاس جو کیتھوڈ آپ کے پاس موجود ہے یہاں پر پلانٹینیوم جو ہے وہ آپ کے پاس یہ بھی پلانٹینیوم سے ہی ملکہ بنی ہوئی لیکن اس میں کوبارٹ آکسائیڈ اور سلور کو اس کے پورس کے اندر فیل اپ کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ دو الیکٹروڈ جو ہیں وہ مین آپ کے پاس اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ پلانٹینیوم ہی ہے پلانٹینیوم میٹل سے مرکہ بنے ہوئے اور اندر اس کے اندر جو الیکٹولائٹ موجود ہے وہ کلین سالوشن ہم نے یہاں پر یوز کیا ہوا ہے یعنی کہ سوڈیوم ہائیڈرو آکسائیڈ جو ہے وہ ایک لحاظ سے موجود ہے تو یہ اس کی ٹوٹل کمپوزیشن ہمارے پاس آجاتی ہے اس کے دو ہمارے پاس انلیٹ آپ کے پاس ہیں ایک سائٹ سے ہائیٹروجن گیس انٹر ہوگی تو دوسری سائٹ سے آکسیجن گیس انٹر ہوگی اور جیسے یہاں بینٹر ہوگی تو پلانٹینیوم ایک تو انڈرٹ میٹل ہے اور اس کے اندر یہ بیلیٹی بھی موجود ہے کہ یہ گیسز کو ابزارب کرتا ہے تو جیسے یہاں پر گیسز ابزارب ہوں گی یہاں پر بھی ابزارب ہوگی تو یہ الیکٹروڈ ہائیٹروجن الیکٹوڈ بن جائے گا اور یہ الیکٹوڈ آکسیجن الیکٹوڈ بن جائے گا اور جیسے یہاں پر ان الیکٹوڈ کی فارمیشن ہوگی تو اسی وقت ہی ہمارے پاس یہاں پر ایک پوٹنشل جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا اور اس پوٹنشل کے اسٹیبلش ہوتے ہی جس کا ریڈیکشن پوٹنشل زیادہ ہوگا وہ الیکٹرون کو اپنی طرف گین کرے گا تو اکسیجن کا ریڈیکشن پوٹینچل جو ہے وہ ہائٹروجن سے زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہائٹروجن سے الیکٹرون کو گین کر لے گا اور ہائٹروجن سے جب الیکٹرون گین کرے گا تو جیسے ہی الیکٹرون سے اس سائیڈ پر موو کریں گے تو اس کے موو کرتے ہی یہاں پر واتر کی فارمیشن کیونکہ جو ہائٹروجن آئیں وہ یہاں سے اس سائیڈ پر آئیں گے اور ادھر سے اکسیجن گیس آئے گی اور پھر یہ مل کر واتر مالیکیوز بنا لیں گے تو اس ٹھیکے سے ہمارے پاس الیکٹریکل انرجی پرڈیوس ہوتی رہے گی اس کو ہم کیا کہتے ہیں فیول سیل آپ کے پاس کہا جاتا ہے تو اس میں دو ہی الیکٹرون موجود ہیں ایک انوڈ ہوگا اور دوسرا آپ کے پاس کیا ہوگا کیتھوڑ ہمارے پاس ہوگا اور اس کی فارمیشن کیا ہے وہ بھی میں نے تھوڑی سی ایکسپلین کر دی ہے تو ہمارے پاس اس سیل میں ہاں کے ایک اور بھی امپورٹر چیز اس میں تین کمپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں یہ فارس کمپارٹمنٹ ہے یہ سیکنڈ کمپارٹمنٹ ہے اور یہ تھرڈ موجود ہے فارسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہائٹروجن ہے سیکنڈ جو ہے وہ آلکلین سلوشن کا ہے اور تھرڈ ہمارے پاس جو موجود ہے تو وہ ہمارے پاس آکسیجن کا کمپارٹمنٹ ہوگا اور ایک اور چیز بھی سوڈیوم ہائٹ اوکسائیڈ جو ہمارے پاس ہے یہ اس سل کی خوبی ہے کہ جو آلکلین سلوشن ہے یہ رییکشن میں انوالو نہیں ہوتا ہے جب رییکشن میں انوالو نہیں ہوتا تو اس کو ہمیں چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس یہاں پر اکسیجن ہائیٹروجن گیس اور اکسیجن گیس کنٹیوزی ہم اس کو پروائیڈ کرتے رہیں گے تو تب تک یہ کرنٹ پروڈیس ہوتا رہے گا جیسے یہاں سے یہ پروائیڈ کرنا ہم بس کرتے ہیں تو کرنٹ پروڈیس ہونا بھی ختم ہو جائے گا تو الکلین سولیشن جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر میمبرین کا کام کر رہا ہے جو کہ آپ کے پاس صرف آئینز کو ٹرانسفر کرنے کا کام کر رہا ہے اور ہائیٹروجن آئین یہاں سے ٹرانسفر ہوتے ہیں اکسیجن الیکٹرون کی طرف اور یہاں سے جب الیکٹرون پہنچ جاتے ہیں تو وارٹر مالیکیول میں چینج ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی الیکٹرک کرنٹ بھی پروڈیوس ہو جاتا ہے تو اس کی کمپوزیشن بھی میں باتا چکا ہوں کہ آپ کے پاس پلانٹینیوم کے ساتھ کاربن جو ہے وہ فیلڈ اپ ہے اور اس سائیڈ پر پلانٹینیوم کے ساتھ جو ہے کوبارٹ اکسائیڈ اور سلور جو ہیں وہ فیلڈ اپ ہوتے ہیں تو یہ اس کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے تو نیکسٹ ہم آتے ہیں اس کی ورکنگ کی طرف اس کی ورکنگ آپ کے پاس کس ٹھیکے سے ہوگی تو ورکنگ ہمارے پاس اس کی بہت ہی آسان ہے آپ کو یہاں پر نظر آر بھی رہا ہوگا کہ ہائیٹروجن گیس یہ سے یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں تو الیکٹرون ڈونیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں سے اکسیجن موجود ہوتا ہے وہ اکسیجن اس الیکٹرون لے لیتا ہے اور یہ الیکٹرون یہ نیچے سے یہاں سے ٹرانسپار ہوتے ہوئے اس الیکٹرون کی طرف جاتے ہیں اور ہائیٹروجن آئین یہاں سے آتے ہوئے اس اکسیجن کے ساتھ مل کر وارٹر مالیکیول کی ایک لحاظ سے فارمیشن کر دیتے ہیں اور وارٹر مالیکیول یہاں پر آپ کے پاس سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے سیل کے اندر جو کہ ایک نیوٹرل کمپاؤنڈ ہے نیوٹرل مالیکیول ہمارے پاس موجود ہے اس لئے اس فیول سیل کو ایسٹرونٹ غیرہ بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ اسی وارٹر کو ڈرنکنگ پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اس سیل کے اندر پرڈیوس ہو رہا ہوتا ہے تو ہائیٹروجن گیس اور اکسیجن گیس یہاں سے سپلائی ہوگی اور ساتھ ہی وارٹر مالیکیول بنے گا اور یہاں سیلیکٹی سیٹی بھی جو ہے وہ پرڈیوس ہو رہی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس یہ جو چارج فلو ہوتے ہیں ہائیٹروجن سے یہ اکسیجن الیکٹرون کی طرف ان کی انرجی کو استعمال کر لیا جاتا ہے جب ان کی انرجی کو استعمال کرتے ہیں تو وہ الیکٹریکل انرجی میں چینج ہو جاتی ہے اور وہ الیکٹرون یہاں پر اکسیجن اور وہاں سے ہائیٹروجن آئین بھی پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر یہ وارٹر مالیکیولز بنا دیتے ہیں اور اس میں بھی سوڈیم ہائیڈوکسائٹ جو ہے وہ ایزا آپ کے پاس بیچ میں میڈیم کے طور پر الیکٹرولائٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو الیکٹرولائٹ اس میں ہمارے پاس آلکلین زیادہ تر یوز کیے جاتے ہیں پوٹاشیم ہائیڈوکسائٹ، سوڈیم آئیڈوکسائٹ سوڈیم آئیڈوکسائٹ کور آپ کے پاس سنٹرل کمپارٹ میں رکھا جاتا ہے اور ہائیٹروجن گیز جو ہے وہ انورٹ سے پاس کی جاتی اوکسیجن گیس جو ہے وہ کیتھوڑ سے پاس کی جاتی اور اس کے پاس کرتے ہی وارٹر مالیکیولز کی فارمیشن بھی ہو جاتی ہے تو یہ اس کے وارکنگ کا ایک حصہ ہمارے پاس موجود ہے تو نیکسٹ ہم اسی کو آپ کے پاس فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب یہ گیسز آپ کے پاس ڈیفیوز ہوتی ہیں تو تب ہی وارٹر کی فارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہائٹروجن الیکٹرون لاؤز کرے گا جب ہائٹروجن الیکٹرون لاؤز کرے گا تو ہائٹروجن کی آکسیڈیشن ہو رہی ہے جبکہ یہاں پر جو آکسیجن ہے وہ الیکٹرون گین کر رہا ہے جب وہ گین کر رہا ہے تو اس کی ریڈیکشن ہو رہی ہے تو وہ ریڈیوز آپ کے پاس ہو رہا ہے تو آکسیجن ریڈیوز ہو رہا ہے اور ہائٹروجن یہاں پر کیا ہو رہا ہے آکسی ڈائز آپ کے پاس ہو رہا ہے اور یہ رییکشنز جو ہے وہ تقریبا 150 سیلشیس ٹمپریچر کے اوپر پرفارم کیا جاتا ہے اور پریشر بھی یہاں پر ہائی پریچر رکھا جاتا ہے کیونکہ گیسز کی یہاں پر مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا اگر آپ رییکشنز دیکھیں تو ہمارے پاس پہلا ہائیٹروجن کے حوالے سے کہ ہائیٹروجن نے دو الیکٹرونز یہاں پر کیا 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 ہے لاؤس کیا اور جیسے دو الیکٹرون لاؤس کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس ہائیروزل آئین جو کی ہاں پر سوڈیوم ہائیٹوسائیڈ یا پٹاشم ہائیٹوسائیڈ موجود ہوتا ہے اس کے ساریٹ کر کے واتر مالیکیول کی فارمیشن ہو جاتی ہے اور یہی واتر مالیکیول جو ہے وہ آپ کے پاس جب آگے کی طرف جاتے ہیں اوپسیجن کے ساتھ ملتے ہیں تو وہاں پر اس کے سارییشن کر کے دوبارہ ہائیروزل آئین منا دیتے ہیں میس ہائیروزل آئین میں کوئی چینج نہیں ہے پہلے بھی فور ہائیروزل آئین تھے جبکہ دو جو ہیں وہ آپ کے پاس سپلٹ ہو جاتے ہیں اور سپلٹ ہونے کے بعد اکسیجن کے ساتھ مل کر اور جو دو الیکٹرون جو یہاں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ بھی اوپر پہنچ جاتے ہیں تب ہمارے پاس فور ہائیڈروسل آئین بنا بن جاتے ہیں اس ٹھیکے سے اگر ہم اس کا نیٹ رییکشن آپ کے پاس دیکھتے ہیں تو نیٹ رییکشن میں ہم دیکھیں تو یہاں پر کچھ چیزیں کینسل ہو رہی ہیں یہاں پر آپ کے پاس یہ بھی ٹو الیکٹرون اس سائٹ پر پروڈیکٹ سائٹ پر موجود ہیں ادھر ٹو الیکٹرون رییکشن سائٹ پر موجود ہیں تو یہ کینسل ہو جائیں گے پھر اسی طریقے سے یہاں پر فور ہائیڈروسل آئین آپ کے پاس رییکشن سائٹ پر موجود ہیں اور یہاں پر فور ہائیڈروسل آئین پروڈیکٹ سائٹ پر موجود ہیں تو یہ بھی کینسل ہو جائیں گے پھر اگر آپ دیکھیں تو وارڈر مالیکل یک فور بن رہی ہے وارڈیوریڈز میں ٹو بن رہے ہیں تو وارڈر مالیکل یک کیریان Flex وارڈر مالیکلی کنسل ہوجائیں گا اور ٹو آپ کے پاس ہوجائیں گے یعنی کہ two water کے molecules یہاں پر بن جائیں گے تو اگر ہم اس کا natural reaction لکھیں تو hydrogen gas ہے reactant side پر اور oxygen gas reactant side پر موجود ہے جبکہ product side پر آپ کے پاس جو ہے وہ صرف اور صرف water molecules آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو water molecules two water molecules بن رہے ہیں تو یہ اس کا natural reaction ہمارے پاس ہو جاتا ہے تو اس ٹکے سے یہ اس کی working complete ہوتی ہے اور fuel cells جو ہے وہ water produce کرتا رہتا ہے اور ہر آپ کے پاس دو hydrogen اور دو hydrogen کے مول اور ایک oxygen کے مول کی یوز ہونے کے ساتھ two water molecules بھی produce ہوتے رہتے ہیں ویسی تو four produce ہوتے ہیں لیکن two اندر دوبارہ break بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم نیکسٹ آپ کے پاس move کرتے ہیں اس کے advantage کی طرف کہ اس کے advantage ہمارے پاس کیا ہیں اس cells کے اس cell کے بہت سارے advantage ہمارے پاس موجود ہیں پہلا تو آپ کے پاس یہ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اس کی efficiency سب سے زیادہ ہے 75% آپ کے پاس جو ہے اس fuel cell کی efficiency ہے جبکہ ہمارے پاس جو natural gas ہمارے پاس ہے یا پیٹرول ویرہ ہے اس کے efficiency 30 to 40% ہوتی ہے یعنی کہ باقی اس کی efficiency جو ہوتی ہے وہ heat میں ایک لحاظ سے consume ہو جاتی ہے جبکہ fuel cells میں heat میں energy بہت کام consume ہوتی ہے 25% waste ہوتی ہے جبکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ کے پاس جو ہے وہ 65 to آپ کے پاس 60% تک آپ کے پاس جو fuel ہے وہ heat کی فار میں waste ہو جاتا ہے اور اس طرح diesel engine کی efficiency اور کم ہے جو کہ 25 to 30% ہے اور باقی energy جو ہے وہ heat کی فار میں lost ہو جاتی ہے جبکہ fuel cell میں آپ کے پاس lost نہیں ہوتی ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس اس کا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک لحاظ سے پیس سے کوئی pollution کریے نہیں ہوتی اور اسے بقیدہ water produce ہو رہا ہوتے ہیں اور اس water کا produce ہونا جو ہے ایک لحاظ سے وہ فائدہ مند ہے کیونکہ اسی کو آپ کے پاس drinking purpose کے لیے بھی کیونکہ pure water ایک لحاظ سے وہ بن رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو astronauts ویرا ہیں تو وہ اسی water کو جو ہے آپ کے پاس ایک لحاظ سے use کرتے ہیں آپ کے پاس drinking purpose کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی اس کا آپ کے پاس advantage ایک لحاظ سے ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر oxygen اور hydrogen gas جب تک ہم continuously provide کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس continuously آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس change ہوتے رہے گی electrical energy میں اور electric energy continuously ہمیں ملتی رہے گی اور اندر alkaline solution کو change کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں fuel cell کہتے ہیں تو fuel cells ہمارے پاس جو ہے ایک لحاظ سے modern cells آپ کے پاس ہیں اور اس کے آپ کے پاس ایک لحاظ سے replace کیا جا سکتا ہے جیسے solar cell وغیرہ موجود ہے ہمارے پاس وہ بھی ایک لحاظ سے fuel cell کی ہی examples ہمارے پاس ہیں یا اسی کی application کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور solar cells میں آپ کے پاس solar energy کو electrical energy میں convert کیا جاتا ہے اس ٹاپک کے والے سے اگر کوئی چیز آپ کو نہ سمجھے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں comments میں شکال ٹاپنگ کیے موسیقی موسیقی